اسلام علیکم سیف سیٹری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اسمان خالد نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ڈی آئی جی اپریشنز سہیل چودری کا پولیس ملازمین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ان ایکشن اردل روم مناکت ڈی آئی جی اپریشنز کے روبرو ستائیس افسرانوں جوان پیش ہوئے لیڈیز پولیس اہلکار بھی اردل روم میں پیش ہوئیں ڈی آئی جی اپریشنز کا کہنا تھا کہ پولیس جوان محنت اور لگن سے فرائز ادا کریں ٹانسفر پولیسی کے تحت جوانوں کا تبادلہ ان کی منشاہ کے مطابق کیا جا رہا ہے روبروش انوائی کا مقصد سفارش کلچر ختم کر کے جوانوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا ہے پولیس جوان ذاتی مسائل کے حل کے لیے بھی دفتر آ سکتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اختیارات سے تجاوز رشوت ستانی پر زیرو ٹالنرز پولیسی ہے ایسی کسی بھی شکایت کی صورت میں محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی ہیر کے علاقے جامن گاؤں میں پولیس مقابلے کے نتیجے میں ڈاکو ہلاک ہو گیا تفصیلات کے مطابق چار ڈاکو گن پوائنٹ پر شہریوں سے لوٹ مار میں مصروف تھے کہ پولیس کانسٹیبل سہیل سے فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا فائرنگ کے نتیجے میں ایک ڈاکو ہلاک جبکہ تین ڈاکو موقع سے فرار ہو گئے ڈاکو کی فائرنگ سے دو راہ گیر بھی زخمی ہوئے ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودری نے ایس پی کینٹ کو موقع پر پہنچنے کی ہدایات چھاری کی فرنزک اور پولیس کی بھاری نفری مزید تحقیقات کے لیے موقع پر موجود رہی ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودری کا کہنا ہے کہ فرار ڈاکو کو تلاش کر کے جلد گرفتار کیا جائے کوٹ لکپت پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے شراب کی سپلائی ناکام بنا دی سابقہ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش بھی گرفتار لاکھوں روپے مالیت کی غیر ملکی شراب برامت کر کے ملزم کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر جہلم شاکر حسین داور کی ہدایت پر روزانہ کھلی کے چہری کے انعقاد کا سلسلہ جاری ایس پی انویسٹیگیشن جہلم حافظ محمد اطاع رحمان نے ڈی پیو آفیس میں کھلی کے چہری کا انعقاد کیا ایس پی انویسٹیگیشن جہلم نے کھلی کے چہری میں آئی سائلین کے مسائل کو سنا اور ان کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے ڈیرہ غازی خان میں نئی کمپلینٹ سیل کا قیام ڈی پیو عمر سعید ملک نے کمپلینٹ سیل کی بننے والی نئی امارت کی جگہ کا وزٹ کیا ڈی پیو ڈیرہ غازی خان نے کہا کہ عوام کے لیے الہدہ سے کمپلینٹ آفیس عوام کی خواہشات کے عین مطابق بنایا جائے گا بہترین، صاف ستھرے اور تمام سہولیات پر مشتمل کمپلینٹ سیل میں سائلین کے مسائل سنے جائیں گے ڈی پیو سیالکورٹ آتف نظیر نے فرائز کی ادائیگی کے دوران زخمی ہونے والے ملازمین کی عیادت کی ڈی پیو سیالکورٹ کا کہنا تھا کہ ہمارے ملازمین کا عظم اور حمد فورس کا قیمتی اساسہ ہیں ان کے بہترین علاج موالجہ میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی ڈی پیو سیالکورٹ نے زخمی ملازمین کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا انہوں نے کہا کہ پوری فورس کو اپنے شیر دل جوانوں کی کارکردگی پر فخر ہے سی پیو راولپنڈی محمد ایسے یونٹس کی طرف سے روزانہ کھلی کے چہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے ہزشتہ روز سی پیو نے کھلی کے چہری میں آنے والے شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسران کو احکامات چاری کیے انہوں نے مارک کردہ درخواستوں پر دیئے گئے ٹائم فریمیں قانونی کاروائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایت دی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجئے